سادھوں نے کرود میں آ کر شراب دیا تھا اور کرود کا توڑ پریم ہے اگر کوئی یوتی یا یوت کسی سے سچا پریم کرے اور وہ اس کے پریم میں اپنی مرضی سے اس جوالہ مکھی میں چھلانگ لگا دے تو پھر سب کچھ سماننے ہو جائے گا مگر ایسا ممکن نہیں کیونکہ کچھ دنوں بعد یہ جوالہ مکھی پھٹ جائے گا پر اگر جوالہ مکھی کے پھٹنے سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہم سب کی موت نشت ہے تو کیا بابا اگر کوئی بھی ویکتی جوالہ مکھی کے اندر گرتا ہے تو وہ میری ہی طرح کیا یہیں پھس جاتا ہے نہیں من کا سچا اگر اندر گرتا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا لیکن کپٹی ویکتی تراند جل کر راک ہو جائے گا یہاں کا سمیں الگ چلتا ہے بیٹا دنیں شدہ سو کر بیٹھ گیا مگر اسے نہیں پتا تھا کہ اسے جوالہ مکھی کے اندر گرے ہوئے ایک مہینے سے زیادہ سمیں ہو چکا تھا ادھر چاروں دینیش کو ہر جگہ ڈھون چکی تھی مگر اسے دینیش کہیں نہیں ملا تھا کھار کر ایک ویکتی اسے ایسا ملا جس نے بتایا کہ اس نے دینیش کو جوالہ مکھی کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا اور جس سمیں دینیش جوالہ مکھی کے نزدیک گیا تھا اس سمیں